پاکستان اکیڈمی این فیملی فزیشن کے مختلف پروجیکٹ ہیں جس میں وہ کامکاری ہوتی ہے سب سے بڑا پروجیکٹ جس کے اوپر وہ کامکاری ہے وہ سی ایمی پروام ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں جو فیملی فزیشن ہیں ان کے لیے گورنمنٹ لیول کے اوپر جاب گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور فیڈر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کسی قسم کے بھی سی ایمی پروامز نہیں ہیں اس تمام سی امی پرامز کا بیڑا پاکستان اکیڈمی فیملی وزیشن اٹھایا ہوا ہے اس کے لیے پاکستان اکیڈمی فیملی وزیشن میں لاہور کے اندر مختلف چپٹر بنائے ہوئے ہیں جو ٹونٹی فائف سے تھرٹی چپٹر ہیں نہ صرف لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر چپٹر بنائے ہوئے ہیں نہ صرف ہم سی امی پرامز کرتے ہیں جو کہ لاہور کے اندر صرف ایک سال کے اندر فور اندر پرامز ہیلڈ کرواتے ہیں بلکہ پورے پنجاب کے اندر نہ سندھ کے اندر اور اب لپلوچیستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی پرواریم کرانے جارہے ہیں لیکن ان سب پرواریم کے اندر ایک سب سے بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم فیملی کون کے نام سے کرتے ہیں فیملی کون اس وقت نہ صرف لاہور کے اندر ہو رہی ہوتی ہے بلکہ مارا میڈی ایر بھی فیملی کون پرواریم ہوتا ہے جو مسلم صوبوں کے اندر کرتے ہیں مثلا حالی میں ہم نے ایک پرام سندھ کے اندر کیا تھا اب لاور کے اندر ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد راول پرنڈی کے اندر ہونے جا رہا ہے دوسرے جو شعبے ہیں جس کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ پیشنٹ ویل فیر کے پرام سے ہیں پاکستان اکیڈمی اف ایمیدیشن مختلف قسم کے ویرنس پرام کرتی ہے مثلا شوگر کے اوپر بلڈ پریشر کے اوپر ڈینگی کے اوپر پولیو کے اوپر جس میں ہم لوگوں کو ویرنس دیتے ہیں کہ ان بماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان بماریوں کے سرح سے کیسے بچا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ ہم پیشنٹ کے علاوہ ہم ڈاکٹر ویل فیر پرام بھی کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ڈاکٹروں کو مختلف چیزوں کے اندر ہیلپ پورٹ کرتے ہیں ان کے کلینک بنانے کے اندر نہ صرف کلینک بنانے کے اندر جو ان کو مختلف جنسیاں ریسمنٹ کرتی ہیں مثلا پنجاب ہیلتھی کمیشن ہے اس طرح پروفیشنل ٹیکس آلے ہیں جیسے انکم ٹیکس والے ہیں جیسے کارپریشن ٹیکس والے ہیں نہ صرف کارپریشن ٹیکس پر پلکہ پی ایچے کے ٹیکس جو بورڈوں پر لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویسٹ مینجمنٹ ہے ان تمام چیزوں سے بھی ہم نے ڈاکٹروں کو بجانا ہوتے ہیں ان کی مشکلات کو ہم نے حل کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف اس لیبل پر کام کرتی ہے بلکہ پاکستان اکیڈمی آف ایمیلی زیشن ماس لیبل پر کام کرتی ہے پاکستان کے اندر جب بھی کبھی سلاب آیا ہے جب بھی کبھی زلزلہ آیا ہے جب بھی ڈنگی کی فباہ پھیلی ہے پاکستان اکیڈمی آف ایمیلی زیشن ڈاکٹر تارک محمود میاں کی قیادت میں ڈاکٹر سعید احمد ڈاکٹر تاہی چودری اور ڈاکٹر احمد روید بٹی کی قیادت میں جو ہمارے بہن لیڈرز ہیں ان کی قیادت میں ویشہ میڈیکل کیمپس لگائیں ان ایریاز کے اندر اور میکسیم آف ڈاکٹروں کو وہاں پہ بھیجا تاکہ ان کو ہیلپ ہونڈ کریں اس کے علاوہ نہ صرف یہ پروام ہیں بلکہ ہم لوگ پاکستان میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اور فیڈر گورنمنٹ کے ساتھ اور مختلف انجیوز جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں ان کے ساتھ مل کر جیلز کے اندر پیشنس کو دیکھتے ہیں دارو نمان کے اندر پیشنس کو دیکھتے ہیں سکولوں کے اندر جو گورنمنٹ کے سکول کے اندر ہیں وہاں سے بھی ہم بچوں کو میڈیکل چیک اپ فری آف کاؤس کرتے ہیں جس سب چیزیں پاکستان اکیڈمی فیملی پسٹر کے مختلف شعبے پر فارم کار رہے ہوتے ہیں اب آ جاتا ہے سب سے بڑا میگا ایونٹ جو فیملی کون 2019 ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں فیملی کون 2019 اس سال پی سی ہوتل کے اندر ہونے جا رہی ہے جے کانفرس اس سال پچھلے کانفرس کی نسبت فور ڈیس کے اوپر مہید ہے پہلے تین دن کی کانفرس ہوتی تھی اب فور ڈیس کے اوپر ہے یہ ٹھائیس مارچ کو ہے نتیس مارچ کو ہے پھر تیس مارچ کو ہے پھر کتیس مارچ کو ہونے جا رہی ہے ٹھائیس مارچ کو سب سے جو پہلا پرامو ہمارا ہونے ہیں وہ شیخ زید کے اندر ہونا ہے جو ہم الٹرسون کے اوپر کر رہے ہیں الٹرسون کے ورکشاپ کے اوپر کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے مایہ ناس ریڈیولوجسٹ پوری پاکستان کے اندر سے نہ صرف پنجاب سے پورے پاکستان کے اندر سے آئیں گے جو مارے فیملی فیڈیشن کو ٹیچ کریں گے الٹرسون کے مطلب ٹیننگ دیں گے بلکہ ہینڈ اون ٹیننگ پر آم ہوگے مشینے وہاں پہ ہم پروائیٹ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ٹیننگ ہوگی اس کے نیکسٹ سب سے بڑی ورکشاپ جو طورہ متعاز رہی ہے پاکستان کے اندر فیملی فیڈیشن کی ہے جو نتیس طریقہ ہونے جا رہی ہے وہ پی سی اٹل کے اندر جا رہی ہے کارڈیو میٹابولک ڈیزیز کے مطلق ہے اس میں ڈیابٹیس سر فرست ہیں کیونکہ شگر کی بیماری آج کل پاکستان کے اندر ایک بھائی مہر سے اختیار کر گئی ہے اس لئے اس کے اوپر سب سے بڑی کانفرس ہونے جا رہی ہے ایک ورکشاپ جو ہم ڈاکٹروں کو جو نہ صرف لاہور کے ہوں گے بلکہ پورے پاکستان سے فیملی فیڈیشن آئے ہوں گے ان سب کو ڈیابٹریس کے مطلق بھائی ہینٹ ہم نے سمجھانا ہے کہ کیسے شگر کو کنٹرول کرنا ہے کیسے اس کی کمیلیکیشن کو ہم نے ریبٹنا ہے کیسے ہم نے مریض کو انسلین کی طرف کے لے کر آنا ہے اور کیسے ہم نے انسلین کو لگانا ہے اس کے علاوہ ہماری بہت بڑی ایک گھائینی کی کانفرس ہو رہی ہے ورکشاپ ہو رہی ہے جس میں پورے پنجاب کے اندر سے اور پورے پاکستان کے اندر سے گانو کالیجز رہا رہے ہیں جو مختلف مقالعہ جات پڑیں گے اور وہ لوگوں کو ٹرین کریں گے اس کے علاوہ پیڈیٹس کی کانفرس ہو رہی ہے ہماری ورکشاپ ایک دھرما کی ورکشاپ ہو رہی ہے ایک کسی طرح ہماری سیکیٹر کی ورکشاپ ہو رہی ہے جو انڈ اون ٹریننگ ہے اس کے علاوہ جو لاس ڈے ہے ہمارا سنڈے والے دن اس دن ہمارے سینٹریفر پورام ہے جو چھے مختلف اقسام کی بماریوں کے اوپر ہے اس میں جنرل میڈیسن جنرل سیجری آرثوپیڈک سیجری سیکیٹری ای این ٹی اور اس کے علاوہ نیورالوجی اوپر اور سی بی ایس کے اوپر مختلف مقالہ جات پڑیں گے یہ مقالہ جات مختلف ہمارے ٹیچرز ہمارے سینئرز ہمارے پرویسر پاکستان کے مختلف حصوں سے بلکہ انٹرنیشن لیول سے آئیں گے جو یہ مقالہ جات پڑیں گے نہ صرف یہ جو مقالہ جات اس کانفرس کے اندر سیلیکٹی ہو سکے کہ وہ ان کو اورل طور پر پڑھا جا سکے لوگوں تک بچایا جا سکے ان کو ہم نے ایک دوسری فارم کے اندر بھی لائے ہیں کانفرس کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پوسٹر پریزنٹیشن یہ پوسٹر پریزنٹیشن پوسٹر کی شکر میں ہوتی ہے جس میں جو مقالہ جات ہمارے اولرز رہ جاتے ہیں جم وہ ہم وہاں پہ نہیں کرتے ٹائم کی کمی کی بیشتے کیونکہ ہمارے پاس صرف چار دن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بہت زیادہ سپیکرز ہوتے ہیں تو ہم سپیکرز کو کہتے ہیں کہ وہ آپ پوسٹر فارم میں اپنی چیزیں پیش کریں اس کا بھی کمیٹیشن ہوتا ہے اس میں بھی نام ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ایمند روید بٹی صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں پوسٹر پریزنٹیشن کو نہ صرف یہ کہ ہم صرف تعلیمی نالگ دیتے ہیں بلکہ ہم لوگوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہوتی ہے جو لوگوں کو ویرنیس کرنی ہوتی ہے ڈاکٹرز کو وہ ہے فارماسوٹیکل کے بارے میں ڈرکس کے بارے میں نئی ڈرکس کے بارے میں نہ صرف نئی ڈرکس کے بارے میں نئے میڈیکل اکیمنٹ کے بارے میں اس کا مقصد کے لئے ہم لوگ ایک ایک ایگزیبیشن لگاتے ہیں جو نہ صرف فارماسوٹیکل ہوتی ہے بلکہ لیکٹو میڈیکل بھی ہوتی ہے نہ صرف لیکٹو میڈیکل ہوتی ہے بلکہ لائف سٹائل مارڈی پیشن کے لیے بھی وہاں پہ ایک برقشاب لگاتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں جو نئی رسرچ ہے جو نئی مشینیں ہیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکے جی جو چار دن کی سارے دن کی چار دن کی جو ہیکٹرک پروام ہے جس میں لوگوں کو ہم نے صرف تعلیم تعلیم اور صرف تعلیم دینی ہے جس میں ہم نے لوگوں کو برین کو یوز کرنا ہے لوگوں کو سکھانا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی میگا ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم گالا ڈینر کرتے ہیں جس کے اندر تمام ڈاکٹر صاحبان تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تھوڑا سی سپیچز ہوتی ہیں تھوڑا سا ہلا گولا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس میں کھانا بھی نہ ہوتا ہے تاکہ یہ اتنے زیادہ ہیکٹرک پروام کے بعد ہم لوگ وہاں پہ تھوڑا سا انجوائی کر سکتے ہیں میری آپ تو مہاں پاکستان کے ڈاکٹروں کو پرٹیکولی فیملی فزیشن کو التماس ہے کہ وہ اس کانفرس کے اندر ضرور آئیں موسیقی موسیقی